انگریش نے مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کو امیدوار بنایا ہے ہم سب ان کی تائید کرتے ہیں کیا آپ لوگ تائید کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ پہ یہ ہاتھ اٹھا ہے اس ہاتھ پہ ہی مہت لگے گا اور مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کو اسمبلی میں پہنچا کر پورے ہندوستان کے ہر حلقے اسمبلی کو ہر پارلمنٹ حلقے کو یہ میسیج دیں گے ہم جس کو چاہتے ہیں وہ حلقے میں پہنچے گا اسمبلی میں پہنچے گا اور ہم جس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں پہنچے گا یہ لڑائی اب شروع ہے اور دو ہزار چوبیس تک اس کو پہنچانا ہے اور دو ہزار چوبیس تک اس کو پہنچا کر فرقہ پرست پارٹی کو اقتدار سے ہٹائیں گے اور اس ملک کو بچانے کا اہم کردار انشاءاللہ یہ علماء اکرام کریں گے آپ حضرات نے تائید کی ہے میں آپ حضرات کا بہت بہت شکر بزار ہوں کہ آپ نے اتحاد اور اتفاق اور استماعیت کا ثبوت دیا بس یہاں سے ہم کو بیٹھنا نہیں ہے یہاں سے ہم کو اب فوجوں فوج جس طرح پھیلتی ہے اس طرح پھیلنا ہے پھیل کے محنت کرنا ہے کسی کا خوف نہیں ہے ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں سب ہمارے ہیں ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں ہم انتخابات میں اس قوت کے ساتھ اس لیے آئے ہیں پھر قبرست پارٹی کو روکنے کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس ایک لاحے عمل یہی ہے کہ جو کینڈرڈ جیتنے کی پوزیشن میں اس پر آکے بڑھایا جائے وآخر دعوانا امی الحمدللہ ربی رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بعد نماز عشاء چھے مائے کو یہاں ایک علماء اکرام کی میٹنگ شہر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ شہر میں اور پورے صوبے میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اس شہر کے اوپر سارے صوبے کی نگا لگی ہوئی ہے اور صوبے پر پورے ملک کی نگا لگی ہوئی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ علماء اکرام نے جنہوں نے ہر وقت امت کی رہنبری اور رہنمائی فرمائی ہے یہاں کی حساس صورتحال کو دیکھتے ہوئے گلبرگا شمال اور گلبرگا جنوب اور رورل ان تینوں حلقوں کے اندر امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کو حلقے شمال سے اور جنوب سے علمپربو پاٹیل کو اور رورل سے ریو نائک بیلنگگی کو جتانے کی ہم اپیل کرتے ہیں اور شہر گلبرگا کی عوام سے خصوصا جو نارک کانسٹینسی سے ہیں آپ سے میری دردمندانہ گزارشیں ایک وٹ کو بھی ضائع ہوئے بغیر آپ صبح صویر دستاری کو اٹھیں اور پولنگ بوت پر جائیں میری ماں بہنیں بھی جائیں میرے نوجوان بھائی بھی جائیں اور بڑے بزرگ بھی جائیں اور جو اسی سال سے زیادہ جن کی عمر ہے حکومت نے ان کے لئے سہولت دی ہے کہ گھر تک پہنچ کر ان کا اوٹ لیا جائے گا اس کی بھی فکر کریں کوئی ایک فرد ہوئی نہ چھوٹے جو شہر سے باہر ہیں ان کو واپس بلالیں کوئی بینگلور میں ہے کوئی ہیدراباد میں ہے ہماری بچی شادی ہو کے کہیں گئی ہوئی ہے اس کو یہاں بلالیں یا ہمارے پاس کہیں کی بچی آئی ہوئے اس کو اس کے گھر بھیجیں یہ آپ کام کریں بٹن دوے گا دوہزار چوبیس میں اس کا اثر وہ دہلی تک پہنچے گا انشاءاللہ ہم اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیں منتشر نہ ہو ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے ہم ذاتی طور پر کسی سے رنجش نہیں رکھتے ہیں لیکن اس وقت شہر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے اس لئے پیار محبت کو باقی رکھیں ایسے برے کمنٹ نہ کریں کسی کو چور لچا لفنگا اور آوارہ نہ بولیں اس لئے کہ کل کو ہم کو سب کو مل کے رہنا ہے آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا ہے اپنے محبتوں کو باقی رکھیں انتخابات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے محترمہ کنیس فاطمہ کو اسمبلی پہنچانے تک چین و سکون سے نہ بیٹھیں